اندرامر صاحب قبلہ ذریعہ تمران صاحب ملک نباب تیمر صاحب پیر مضمل حسین شاہ صاحب قبلہ و قابہ میری بڑی مدف سے خواہش تھی کہ قبلہ اس مجلس کو محمد بخشے رہی دفعوں نے عزت عطا فرمائیے جناب السیدہ انہیں ہمیشہ اپنے حفظ امام رکھے اور سید اقیل مرشن نقلی صاحب جنہ کے والد اگرامی کا صدقہ یہ تھا مجھ غریب پر آنے محمد کی حطان جو کچھ میرے پاس ٹوٹے بھوٹے عفاظ کے بے تاثیر ذاتی لی ہے یہ علامہ عفاظ حضر آب دی اور شہید مرشن نقلی کی شرط جوتیاں صاحب کرنے کے صدقہ ہو رہا تھا علامہ کمر حضر دیدی صاحب ہمارے کے اس پورے پاکستان میں تحریح کے نفاظ افرقہ جاپریہ کے ہمارے مرکزی ترجمان اور تکلو کعبہ اللہ علی قدامات اللہ علی اللہ علی قبلہ ارحال ناصر ابباس نو تک صاحب کارنات میں ہر اہل امام اور اہل ازار کے دلوں کے سکون اور بے خصوص میں تذکرہ کروں گا قبلہ قبلہ مخدوم سید ندھاقت حسین شاہ صاحب اللہ نے اس شہید دادے کو اپنے دادے کی ولایت اور اس عظیم خانوادر تھادا کی حرمت کی وکالت اور پاکداری کی ایسی قوت اور طاقت اطاف فرمائی کہ میں اس ازاداری کی قسم کھا کر ممبر رسول سے کہتا ہوں اس بیوی کو دوا بنا کے جو بقیہ سے تشریف فرماؤں کہ بغیر کسی لالت کے بغیر کسی تمہ کے بغیر کسی بھی خواہش کے اپنے دن رات حجمت سعادات کے لیے اس انداز سے قبلہ ندافر شاہ صاحب نے وقف کی ہے کہ آج ہر حرام زادے جو دشمن سعادات ہو اس کے کلیجے میں جس کا نام ہی خنجر بڑھنے کے چوبتہ ہے اس کا نام ندافر شاہ صاحب اللہ علیہ وسلم اور عقیدے میں اس قدر بلندی کہ ہم قائد ملت جاپ رہی ہے آج سید حامد علی شاہ ملشوی امید بھی اپنا روحانی فردند کہتا ہوں وہ فخر محسوس تھے اور بزارت خود میں ممبر رسول پر کبلہ کعبار عرسیٰ افتاد صاحب کی موجودگی میں بحبیب شاہ دی کبلہ جبشید حضرت افتاد صاحب کی موجودگی میں حضرت افتاد صاحب کے دو علموں کے درمیان یہ پکرا کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں جس مقام پر بھی مجھ جیسا ذاکر جب بھی عظمت صادق بیان کرے یا علی کی بلایت کو بیان کرے اگر اس سیدادے کی قوت اور طاقت میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں ایک لفظ بھی نہیں پان سکتا دشمنوں کی حملے میں قانونی مخانفتوں میں آج کی مدیس کے خلاف کتنے نظر سکتا مار کیے چھے آدمیوں میں مجھے باہر کہا اللہم صاحب آپ باہر نہ نکلے گا آپ کو ذرفتار کرنے وہ بندہ یہاں پر موجود ہے گرفتاری سے وہ ڈرتا ہے جس کا مارلہ علی نہ ہو جو میں ہاتھ کی گرگرانہ ہائی دریف آل محمد کے رسل میں شہادت سے وہ ڈرتا ہے جس کا خون نہ در شو آئے جبرا تشدد کے نمکھار یزیدوں تو پاک بھی رنکھنے نہیں کافر کے پر روک ہمت ہے دعاو ہمیں روک و سرمے دا ہم سرپ کفر بار کا نکلے ہیں ہم والے سانے جذبہ امیر مختار ہیں اور ہمارا پورا پاکستان میں ممبر رسول پر یہ اعلان ہے ہم مجلوم ہیں کمزور نہیں ہم سبر کہتے ہیں لیکن ہمیں مجلوم ضرور سمجھا جائے لیکن مجبور نہیں کیونکہ اگر تم نے پاکستان کو کوفہ بنا دیا تو پھر اس کوفے کی ہر گلی سے امیر مختار ہوتا ہوا ہم منڈیا کو کامیداروں کو یہ بات بتا دیں نہ جاتے ہمارے پاس ہماری بھائر نہیں ہم جاہل نہیں ہم غیر ذمہ دار نہیں لیکن بڑی توجہوں سے ہر کام رکھنے والا اس بات کو شن لیں کہ پاکستان سے محبت رکھنا ہمارے دین کی پہلی نشانی ہے اس دھوکے میں نہ رہو کہ امریکہ کے ٹکڑوں پر افغانستان کے بدماش اور پاکستان میں ان کے نجس ٹکڑوں پر پڑھنے والے کتوں کی تیشت کرتی سے خبر آ کر ہم پاکستان چھوڑ دیں گے یہ پاکستان ہے اور یہ پنجدن پاک کی وجہ سے پاکستان ہے یہ پاکستان شیعہ سنی کی مشترکہ محمدوں کا نتیجہ اس کے زرنے زرنے سے ہمیں پیانے ہیں اس کے اینچے اینچ سے ہمیں پیانے ہیں ہم یہاں پر اپنے ساتھ ہونے والے مدال انگر میں تذکرہ کروں گا لیکن ایک بات میں بے سکت میٹی آف سے نہیں بلکہ اپنی قوم سے کہہ دے میں ضرور ہی سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے زیادتیوں کے خلاف ہر مجلس میں آواز اٹھاتے ہیں لیکن ہماری سوچ میں یہ نجاست بنیں کہ مجلس چھوڑ کے جلوس نہیں کرو جلوس صرف یا حسین والا جہاں پہ ماتم کا جلوس ہوگا وہ احتجاج آل محمد کو پسا لکھیں اگر کسی کو احتجاج کا شوق ہے تو وہ شرط پہ ازاداری کریں ہم علم اٹھا کے اس کے پیچھے جلنے کے لیے تیار سب سے عظیم احتجاج ازاداری ہے حسین ہے دائر جلاو ادھر دھرنا دے دو پھر خفیہ کو تگو کر کے واقف چلے جاؤ یہ مناسکت ہے اور ہم ایسی منافقتوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کون کہاں سے پیچھے لے کے جنسے کرتا ہے کون کہاں سے اندار لے کر جلوس ہی گلواتا ہے اور میں ایک بازم موقع بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اتحاد کو عقیدے پر قربان نہیں کیا دا ہم ہر خیابت کو عقیدے پر دولتے ہیں ہم ہر عمل کو عقیدے پر دولتے ہیں اگر کسی نے اپنا آپ مدوانا ہے تو پہلے اسے علیہ و علیہ اللہ کے بارے میں اپنا وہ حقوق کو دانا پڑے گا اگر کسی نے اپنے آپ کو مدوانا ہے تو اسے پہلے سیدزادی کے متعلق اپنے عقیدے کو بتانا پڑے گا کہ عجمت ساداد کے ندیگ تمہارے ندیگ کیا ہے اور عجمت سادادیہ حسین کے بارے میں تمہارے صاحب کے لیکار کیا ہے ہمیں وہ قیادت قبول نہیں جو حمدان پہ وہ خود تحقیق کریں جو سنجیر مارنے والے ماتمی کو بے گھر سے لیکار لے اور پھر کہے کہ میں قائد ملت دھاپری ہو میں نے نہیں کہا میں نے خود کہا لانت بے شمار تو جس کے حصے میں لانت ہو وہاں قیادت رشیم نہیں ہو سکتی آپ کی میں ماتم سے محبت ہے انہوں نے بغیر سوچے لانت کی ہے اور جو شخصیت پرستی میں جاتے ہیں وہ کہے یہ کون ہے کون ہے کون ہے مارکالہ چور ہوگے اگر ماتم کے ساپ تو ایک مخلص نہیں تو اس پہ کروڑ دھا لانے اگر علی کی دلالت کے پانے تو ایک مخلص نہیں تو اس پہ کروڑ دھا لانے اقیدہ ہوتا جواب دینے تو برگمشی کوئی نہیں ہے اور آپ کے باب کا عقیدہ تو اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنا پسرے دینے نہیں اس کا عقیدہ دلے میں فکرات آپ کروں گا اس کے بعد اس کا عقیدہ تو وہ ہاتھ اٹھائے گا اس میں حلت دے شاہ سامس کے مداریتر کو مخاطب کر کے میں سیرزادے سے اپیل کر کے پھر یہ فکراتوں گا کسیر سیرزادی کی عزت اور عظمت کا پتہ نہیں اس پر لانے اس کا عقیدہ نہیں وہ بیسر ہاتھ رہا ہوتا ہے اس لیے ہمارا مطالبہ اور اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اس علامی میں آپ میرے ساتھ دیں گے پہلا مطالبہ پر عزت اور حضرام کے ساتھ ہمارا چیف جسٹس آپ پاکستان تھو مطالبہ اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ تو پاکستان کے نہایت امدہ قرین چیف جسٹس ہیں اور آپ نے بہت کارکان کیے جیسے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جان کے پاس ہیتنے اختیار ہوتے ہیں جنہیں لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے اور بڑے عدب اور احتلام کے ساتھ سوال ہے کہ آپ ایک عورب کو لگنے والے تھپر کی آواز تو سن لیتے ہیں ابھی تک آپ نے شیعوں کو لگنے والی گولیوں کی آواز کیوں نہیں سن لیتے ہیں اگر ہم امر پسند ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ شروع کیا جائے اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ فاری طور پر یہ راستوں میں روز دیشت گردی ہوتی ہے وہاں خود ہی تعلانات کی ہے وہاں پریشر کیا جائے اور کتوں کو بھول بھول کے ان کے اتنے پکڑے کیے جائے کہ پھر کسی حرام زادے کی چھوٹا تو نہ ہو کہ وہ پاکستان کے کسی شہری پر گولی اٹھا جو جو میری قائل کرتے ہیں کہ فارمین راستوں کو محفوظ بنا جائے یہ مطالبہ تحریک میں فادر فکای جعفریہ کا یہ مطالبہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مرشبی النجبی کا جس کا ایمان ہے کہ اللہ خالق ہے محمد مصطفیٰ نبی ہے علی باکشاہ ولی ہے حسین کائنات کا مالک ہے موسوی ہمارا قائد ہے وہ یہ مطالبہ پیس کرنے کے لیے پوری طاقت سے ملک اللہ رہا ہے ہمارا دوسرا مطالبہ جس جس مکام پر مذہب ایل بہت مذہب شیعہ کی نمائندگی میں بھائیوانی کی داری اور یہ میرے قائد ملو بھر سب سے پہلے کو اور کب پاکستان میں کنری درشن کردی ہو رہی ہے اس کی بنیاد رکھنے والا کتہ دیال حق کو اس کمینے کی جیسر گردی ہٹھانا دنب سے شروع ہی پھر وہ کلاشم گوپ نے کلا گیا اور پھر اس نے اس میں گردی کے آغاز کیا مجھے اسلام چاہیے مجھے علی کے بغیر چار شیعہ اور سولہ غیر شیعہ مولوی چپ کر کے شمدر ہیں اور وہ گردی پہنگے کہتا تھا مجھے اسلام چاہیے مجھے علی کے بغیر مجھے علی کے بغیر مجھے بھائیوانی کیا بھائیوانی کیا بھائیوانی کیا کہ پانچوی دماغ میں جانگے خیبر کا مجھے بھائیوانی کیا اور میں خطیبہ لازم سوکار اللہ میں نصیبت پاس رجیل صلی اللہ علی کی خدمت میں یہ بھکڑے سیدو زاکین سیدو علماء کی خدمت میں ارت کرنا جاتا ہوں کہ انہوں نے بھائیو سفر میں پانچوی دماغ میں پنجاب چیس بک بورٹ کی طرح سے جانگے خیبر کا مضمور لکھا اور ان بھائیو سفر میں ساتھ خیبر قاتل مرحب شروعہ محمد مرسدہ میرے مولا علی کا نام نہیں لکھا گیا یا اسی بھائیو کی رکھی ہوئی بنیاد ہے کہ اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر اگر بھائیو تو خیبر سے علی کو نکان دو گے تو باقی تو تو ایک کن والے بھاگنے والے ملور مند دوئے اسی مقام پر جا سولہ غیر شیہ اور چاہ شیہ والدی چھو پیتے بیتے وہاں پہ ایک اہل سنت خانس ہوا جس کا نام خادم حسین تھا اس نے اپکے چاہ رکھی یہاں ہاں کے سامنے لیکن اس نے اس کی اندر پتی نہیں ڈالی میں پھر کہتا ہوں کہ مردہ کا اہل سنت تھا وہ شیہ نہیں تھا اور علی سے محبت سنی شیہ کی خید رہی سنی بھی علی سے محبت کرتا ہے شیہ بھی علی سے محبت کرتا ہے شرپ سے بھی یہ ہے کہ امہ شریف ہوگی چاہیئے اگر ماں شریف ہوگی تو سنی بھی علی سے پیار ہوگا اگر ماں بھارا ہوگی تو شیہ بھی علی اور علی اللہ مشکوک نہ دھائے گا میں جب کہہ نے سنت تھا لیکن جب جہال حق نے یہ پکواس کی کہ مجھے اسلام چاہیئے مگر علی کے بغیر اس نے اس کے سامنے چائے کچھا لیکن اس میں پتی نے ڈالی چاہیئے حق نے کہا یہ کیسی چائے ہے پتی کے بغیر اگر سنت نے کہا بغیر چائے کے بغیر پتی نہیں ہوتی علی کے بغیر اور آخر میں ایک مطالبہ یہ زیر میں رکھے کہ پوری دنیا اسے سن رہی ہے اور یہ دربان حضرت شمس کے دربان یہ مطالبہ ہم نے شاہ اللہ بیتہ سمر کے لیے تمام میں بکیا دس اپریر کو سلطان ازا کریم تھے ہداوز انشاء صاحب کے ہم سولہ سترہ تھارا پریر کو دیرہ غازی خان میں بھی اور اب اس مطالبے کو حضرت شمس کے دربان پر اس رحاظ سے کر لکھاتے ہیں کہ حضرت بری امام موشی قاسمی سید جاتا ان کے مدار اکھر پر ان کے لوح مدار پر مکمل کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد اللہ علیہ ونیجو اللہ بعد نااقبت اندیس اس رح مدار کو تعمیر کے بعد نئی تنظیم میں تقدیر کرنے کی سادش کا انادہ رکھتے ہیں ہم حکومت کو بابر کرا دینا چاہتے ہیں کہ علی والوں کے لیے کوئی شہر مختلف نہیں ہوتے اگر بری امام کی تکتی پر علی کی ولایت کو تم نے مٹانے کی کوشش کی پھر ہر شیعہ ہر سے ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور مٹانے والوں کو مٹا کے لکھ دیں آج آج حضرت سکھی محمود شاہ باکشاہ جو بری امام سرکار کے محلد ہیں محلد کے مزار اپھر کی زمین اسلام آباد کے شہر کے اندر چھینوے کنال ہے اس کو بندرباد کرنے کی کوشش کی جاری اتنی اسے دے تو اتنی اسے دے تو اور آج سپاہ یدید کے گھنڈوں میں جنہیں بعد حکومتی افراد کی ساتھ پردی حاصل ہے تمہاری حکومت یدید سے زیادہ وضبط نہیں ہو شکتی تخت و یدید کو بھی نار تھا لیکن جو حسین سے ٹکراتا ہے اسے پہلی پہلی توفہ خدا کی طرف سے لانت مل کون کون سی عدولت پہ دیشت گردوں کو خدا دی گئی ایک دیشت گرد نہیں جیسے تم نے آگ تک خدا دی کیوں خدا نہیں دی جاتی اور ملتان والا کو معلوم ہے کہ جہاں پر شہید پولیس آفیسر اشرف مار جیسے پریس کل ملتان میں بیٹھ کر میڈیا کے سامنے کہا کہ میں دیشت گرد پکڑ دی ہیں ان کا تعلق شفاہ صحابہ سے ہیں ان کے پاس جالرز ملے ہیں ان کو میں نے سمیت پکڑا اشرف مار کو پندرہ دن بعد گجرہ والا میں قتل کر دیا گیا دوپ کے مر جاؤ اس ملت میں تم سوشتے ہو کہ علی ہمارے کو قتل کر تمہاری زندگی کدر ہی تعلی ہوگی حضرت نے کمبر سے حجاج ملوم نے کہا تھا بول تجھے کیسے قتل کر تو کمبر نے قربت لے کر کہا جیسے امام زبانہ کی حکومت میں میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے ہم اللہ وارس نہیں ہمارا وارس وارس رید امام زبانہ ہے میں عالم عباس کی خسند خان دکھے دو ہم موت سے کسی مائی کلال کی چورت لے کے دلاغ رکھ دے ہم مرنے سے درد دے اگر حکومت کسی اور مرنے کے بعد حکومت کسی اور کی ہو ہم موت سے دانے سی دے کہ زندہ رہے تب حکومت نہیں ہے مرنے پھر بھی حکومت ہے دے دے ہم چاندہ علموں کی شہادت پہ اتناس کرتے اور جو میرے ساپ مست پھے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا ہم حکومت سمطالبہ کرتے کہ پھل فور کلد تنزیمہ پہ حقیقی طور پاندی لگائی جائے کلد تنزیمہ پھل فور پھر کیا گئے اور کلد تنزیمہ کے سربرا وزیروں کو پرطلب کیا گئے اور کائنات آدم و آلم میں ایک بات ہمیسا یاد رکھی لائے ہم علی علی اللہ کی طاقت رکھتے ہیں ہم عزمد سادات کا علم ہاتھ میں رکھتے ہیں ہم انگلونی پیلونی ہر نجس محروبی ہے بادرما چہروں کو نوچ کر بے نقاب کر کے اس میں لعنب کی جلگار کر کے اعلان کر دے کہ حامد علی شاہ موش و یا ندفی کی قیادت کے اگلے الگ شرح میں ہم اس ہی ساد دیں گے جو شیعوں کی حقوق کو مانے گا جو شیعوں کے مانے شیعوں شیعہ اگل شیعہ مانے عبارع 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 ہمارے ہماری مختار پورس کا قیام اس لیے کہ ہم غیروں پر دروسہ نہیں کر سکتے جس میں غیرت ہوتی ہے وہ آپ نے حفاظت کرنا کھول جانے گا کوئی غیر میری عزاداری کی حفاظت کیوں کریں ہم برائے راپ مختار پورس کا ذریعہ سے ہر مجلے سے حضران کی ہر عزاداری حسین کی بس شرط ہے کہ اس کی ایک ہی شرط ہے صرف اس مجلس میں ہم نہیں جائیں گے یا علیہ علیہ اللہ کا ملکر کوئی موجود ہو یا عزمت سادا کا کوئی بے گائرہ تو مجرم موجود ہو اس کے علامہ جا بھی مجلس ہوگی کہلوز مختار پورس وہاں پہ پہنچے گی میں آپ حضران کے سامنے قبل علامت عمر حیل الدین صاحب قبل علامت عمر حیل الدین صاحب کی موجودی ہے مختار پورس ملتان کے قیام کے لیے ایک لاکھ روپیہ نظر اللہ میں آدھے حسین پیش خدمہ کرتو اور میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی خاطر جس قدر ملتان شہر کے نوجوان اور گرد و نواہ کے قریب جتنی جلدی اس میں شمولیت اختیار کریں اتنا زیادہ اس کی رکولیت جلدی سے جلدی کر کے اس کو مضبوط بنائے بلکہ میری انتماس ہے جس کے اندر جذبہ ہے مختار پورس میں شمولیت کا وہ ابھی یہاں پر جتنے افراد اس پنڈان میں موجود ہیں وہ ابھی کھڑے ہوکے مختار پورس میں شامل ہونے کا اعلان ہے مارے ہائے داری آپ حضرات مجلد جذبہ کے بعد اپنے نام اور مصابل لکھوائیے آپ کو ٹریننگ بھی جائے گی اور ایک بات مختار پورس کا صرف ایک ہی جنڈہ ہے اور وہ ہی جنڈہ ہے عزادہ داری حشیم کی حضرت پر جگہ مجلد شوگی ہمارے مجلد جذبہ مجلد جذبہ میں سیسا سپلائی دیوار بن کر امام حشیم کی عزادہ داری کی حضرت کے لئے وہاں پر موجود ہوں اور میں پاندرہ جوانوں کی شاملیت کا بھی مختار پورس میں شامل ہوں گے تاکہ ایک ملتان شہر میں اگلی وجہ سپنا کر دو اس میں بردی پہنکے مختار پورس کے نازوان موجود ہوں گے آپ اپنے اپنے شہروں میں اس کو کریں گے یہ ہمانے اپنے ملتان شہر کے لئے اعلان کی ہے آپ اپنے پتوں کی میں بنائیں جہاں جہاں سے مومنین آئے اپنے اپنے شہروں میں ہم کبلہ کالی صاحب اور میں خود پہنچے گی جس طرح پہ مختار پورس کا قیام کرنا چاہے ہم خود اس کے پاس پہنچے گے ہم سے رابطہ کریں ہم اس کا مرکت سے رابطہ کرنا ہی نہیں لیکن ہر مختار پورس کے جوان تو یہ بات بتا دے جہاں ضروری ہے ہماری کسی قسم بھی کوئی عسکری تندین نہیں ہمارے کوئی مجلس رہا دے نہیں پہلا اور آخری ایجنڈا جہاں ہماری مجلس ہوگی ہم بے لوس عدداری حسین مادمی جلوش کی حفاظت کے لئے اپنا سینہ سامنے کر کے گھر ہو جانے کے لئے ملکے نارے ہائے ناری ایسے نہیں ملتا قوموں کی طبا نہیں زندہ قوموں کی طبا جو اپنا پاس اپلند کر کے پوزر مزاد بن کے جمبر طبیعت بن کے سلوان دیعت بن کے میں مختار پورس کے نارے لگاؤں گا یا سارت الحسین آپ نے سب نے ملکے پورے کلیجے کی تاہر سے جواب دے میں لپیک یا حسین یا سارت الحسین جمبر جانے جمبر جانے جمبر جانے مٹا حدانی جمبر جانب پورس جمبر جانب پورس کے تھا جمبر جانب میں بحیثت کے ترجمان تحریک نفاتہ بپر جاملے پاکستان تحریک قفل علوہ عزبت سادہ پاکستان کجیب آدمیدر مغدوم صلی اللہ علیہ وسیعہ نفات صاحب علامہ ناصر ابباد صاحب فاضی وسیعہ مباد صاحب تمام ذاترین جن جی میں اعلان کیا ہے ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں چونکہ خطیوے آج محمد کے شاگرد رشیب اندری میں گوستان فاطمہ علامہ آغر السید نصیم ابباد رزی صاحب براہلاس آلامی کے بعد خطاب فرمانے والے ہیں اٹھنے بیٹے کی تدیب بند کرتے ہوئے میرے ساتھ میں کے ایک مرتبہ سارے حضرات نعرے تکمیر نعرے رشالات کلے ایمان نعرے حیزاری مجمع بہت ہے نعرے کے آواز کا میں چھتنا نہیں آپ نے علی کے مانے والے نعرے حیزاری حسینی یاد حسینی یاد یزیدی یاد یزیدی یاد کلے ایمان نعرے حیزاری مویلیان حیزار قرار علامہ آواز سگیدی سو نصیب عباس ریلی صاحب کے استقبال کے لیے میں آپ کو اپنے چوتھے امام کی وہ دعا سنانا چاہتا ہوں جس میں آپ کو چوتھے امام سماتے ہیں مویلیان نعرے حیزاری